پچھلے ایک دسک سے چائنہ کا عارتھے بکاس امریکہ سے ساتھ گناہ ہو گیا ہے مگر ایسا کیوں آپ نے کبھی سوچا ہے نہیں نا چائنہ کا مال سستہ ملتا ہے مگر ٹکتا نہیں اس دشہ میں ایک کہاوت ہے چائنہ کا مال چل گیا تو چاند تک نہیں تو شام تک چین کے بارے میں یہ بات کم ہی لوگ جانتے ہوں گے کہ چین نکلی مال بنانے اور اسے بیچنے میں سب سے آگے ہے تو چلیے چین کے بارے میں آپ کو کچھ ایسی بات بتاتے ہیں جو شاید آپ نہیں جانتے میں ہوں سورپ آپ دیکھ رہے ہیں ریویلنگ آئیس چلیے شروع کرتے ہیں بھارت چین سے کئی چیزیں لیتا ہے مگر یہ نکلی ہوتی ہیں جس کاران بھارت سرکار ان پر روک لگا دیتی ہے شاید آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ چائنہ کے جو کھلونے آپ اپنے بچوں کو خرید کر دیتے ہیں وہ یوزڈ کانڈم سے بھی بنے ہو سکتے ہیں چائنہ ہر وہ چیز کو یوز کرتا ہے جو خراب ہو جاتی ہے چاول بھی ملتا ہے چائنہ کے بارے میں ایک کہاوت مسہور ہے یہاں ٹیبل اور پرسی کو چھوڑ کر ہر چار پیر والی چیز کھائی جاتی ہے یہاں ورجن لڑکوں کے یورین میں ابلے انڈے کھائے جاتے ہیں چین میں یہ پرمپراہ ہزاروں سال پرانی ہے اس کے لیے لوکل اسکول سے یورین اکھٹا کیا جاتا ہے مانتا ہے کہ ان انڈوں کو کھانے سے کمر پیر اور چوائنٹس میں درد نہیں ہوتا ساتھ ہی انسان دن بھر انرجیٹک محسوس کرتا ہے اس کے علاوہ یہاں کوکروچ چوہے اور کٹے مگر مچ بھی کھائے جاتے ہیں چائنہ کے گوانگجی اسٹیٹ کے یورین سہر میں ہر سال جون میں ڈاگ میٹ فیسٹیبل منایا جاتا ہے ایک انمان کے مطابق کورے چائنہ میں دس سے بیس میلین ڈاگس ہر سال مار دیے جاتے ہیں اکیلے میٹ فیسٹیبل میں ہی دس ہزار سے چادہ ڈاگس مار دیے جاتے ہیں چائنہ میں فیسٹیبل کے نام پر کچھ ہی فیسٹیبل منایا جاتے ہیں جیسے وہاں کرسماس عام طور پر نہیں منایا جاتا نہ ہندی والی منایا جاتی ہے مگر پھر بھی 85% نقلی کرسماس ٹری اور 70% دیوالی لائٹس وہیں بنایا جاتی ہے چائنہ میں سوادسٹ بھوجن کے نام پر ہر سال 40 لاکھ بلیاں کھائی جاتی ہیں چائنہ میں امیر لوگ اپنے بدلے دوسروں کو جیل بھیج سکتے ہیں چائنہ میں اتنی خودخوشی ہوتی ہیں کہ وہاں ندی سے ڈیٹ بوڈی نکالنے کے لیے بھی نوکری مل جاتی ہے ایک سروے کے حساب سے دنیا میں ہر پانچوہ منوشی چینی ہیں چائنہ میں فیس بوک اور ٹوٹر پر 2009 سے بین لگا ہوا ہے چائنہ میں شنگھائی سہر میں لال رنگ کی کار رکھنا گیر کانونی ہے شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ آئسکریم کی کھوچ چائنہ میں ہی ہوئی تھی کئی اتحاسکار یہ بھی مانتے ہیں لوگ کفا جیسے گھروں میں رہتے ہیں 2010 میں چائنہ کی شنگھائی سٹی میں سو کلومیٹر لمبا ٹرافک جام لگا تھا یہ جام بارہ دنوں تک رہا چائنہ میں ہر تیس سیکنڈ میں ایک ایسے بچے کا جنم ہوتا ہے جو جنم چاہ دوست سے پروابیت ہوتا ہے اس کا ریزن ہے وہاں کا پولیوشن بیجنگ میں ایک دن سانس لینے کا مطلب ہوتا ہے آپ نے اکیس سگرٹ پی لی چائنہ کی کئی تصویروں میں ماسک پہنے لوگ دکھ جائیں گے اس کی وجہ بے انتہا پولیوشن ہے چین کی راجدھانی بیجنگ میں ایک دن تک سانس لینے کا ہیلتھ پر اتنا خراب اثر پڑتا ہے جتنا کی ایک پیکٹ سگرٹ پینے سے ہوتا ہے گریٹ وال آف چائنہ کے علاوہ یہاں کا پولیوشن بھی اسپیس سے دیکھا جا سکتا ہے 90 فیصدی چین کے پانی میں جہریلے تتب ہوتے ہیں اگر آپ کو دنیا کے کسی بھی کونے میں جائنٹ پانڈا نظر آئے تو آنکھ موند کر یقین کر لینا کہ اس پر چین کا ادھکار ہے چین نے اس پرجاتی کو لیز یعنی قرائے پر لے رکھا ہے ان کے بچوں پر بھی چین کا ہی ادھکار ہوتا ہے 2025 تک نیو یورک جیسے چائنہ میں دس زہر ہوں گے آپ کو یہ بھی جان کر حیرانی ہوگی کہ سیکس ٹوائز بیچنے میں چین نمبر ون پر ہے امریکہ کی اتنی آبادی نہیں جتنے چین میں سیل فون ہے امریکہ سے زیادہ لوگ چین میں انگلیش بولتے ہیں یہاں پالتو جانوروں کو پینٹ کر کر ٹائگر، پانڈا یا جیبرا بنانے کا انوکھا ٹرنڈ ہے 2013 میں ایک پینٹ کیا ہوا ڈاک چیڑیا گھر میں گھوز گیا تھا کئی دنوں تک لوگ اسے شیر سمجھتے رہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ہانگ کانگ پالی ٹیکنک یونیورسٹی برا اسٹڈیز میں بھی ڈگری دیتی ہے چین کی سب سے بڑی لانجری مینیفیکچرر ٹاپ فارمز کی فیکٹری میں برا لیب بھی ہے یہ کمپنی ہر سال ویکٹوریا سیکریٹس لیٹیکس اور میٹن فارمز جیسے برانڈ کی 60 ملین سے جیادہ انر ویرز بناتی ہے نکلی چیزیں بنانے میں چین اتنا آگے نکل چکا ہے کہ اس نے چاول بھی نکلی بنا لیے چین میں بنے ان نکلی چاولوں کو پلاسٹک رائس بھی کہا جاتا ہے اور یہ چاول شکرکند آلو اور سنترٹک ریزن کو ملا کر بنایا جاتے ہیں یہ چاول پکنے کے بعد بھی ملائم نہیں ہوتا اور اسے کھانے سے کئی لوگ بیمار پڑ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ چاول چین میں کھلے آم بیچا جاتا ہے ایک بیک پلاسٹک بینائل تین کٹوری پلاسٹک رائس کے برابر ہوتا ہے اس کا عرد یہ ہے کہ اگر آپ نے تین کٹوری نکلی رائس کھا لیا تو آپ نے ایک بیک پینائل پلاسٹک کھا لیا اب آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ یہ چاول کھانا کتنا ہانی کارک ہے چین میں شہد بھی نکلی بنا کر بیچی جاتی ہے اور یہ ایک کلو نکلی شہد ماتر سو روپے میں بن کر تیار ہو جاتی ہے پھر بعد میں اسے سیلپ ڈی آکسائیڈ ملا کر رائس نوڈلز بنایا جاتا ہے اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ رائس نوڈلز کھانا کتنا ہانی کارک ہو سکتا ہے اب تو آپ سمجھی گئے ہوں گے کہ چائنہ کا سمان اتنا سستہ کیوں ہوتا ہے اور ٹکاؤ کیوں نہیں ہوتا ان سب کے بعد بھی اگر آپ چائنہ کا مال خریدتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ چائنہ کا مال خریدنا اپنے بہادر سینکوں کے لیے موت خریدنے جیسا ہے آپ اس ویڈیو کو لائک کرے نہ کریں مگر چائنہ کے مال کا بحث کار جرور کریں کیا آپ اپنے بچوں کو یوسٹ کانڈم سے بنے کھلونے دینا چاہتے ہیں نہ جانے کتنوں کو ان کے کارن کتنی بیماریاں ہو گئی ہیں اس لیے سی نو ٹو چائنہ پروڈکٹ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو لائک کرے نہ کریں مگر اسے اپنے واتس اپ فیس بوک یا کسی بھی سوشل ایکاؤنٹ پر سیئر جرور کریں تاکہ لوگوں کو چائنہ کی اس حقیقت کے بارے میں پتا چل سکیں آپ چائنہ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیں چائنہ کا بحث کار کس طریقے سے کرنا چاہیے یہ بھی ہمیں کمنٹ میں بتائیں اور اس طرح کے دلچسپ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں جائہن وندی ماترم